اسلام علیکم ایکنومک سپر پاور چائنہ صدیوں سے دنیا کے نقشے پر سکڑتا پھیلتا اور پھر سکڑتا رہا ہے تیسری صدی میں کنگ ڈائنسٹی نے چائنہ کو یونیفائیڈ سٹیٹ کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار کیا پھر تیروی صدی میں منگولین ایمپائر کے دنوں میں یہ ایشیا کے وسیع و عریض رقبے تک پھیل گیا اور انیس سو گیارہ میکنگ ڈائنسٹی کے دوران یہ آج کے چائنہ اور منگولیا تک سکڑ گیا انیس سو اکیس میں منگولیا کے چائنہ سے الگ ہونے کے بعد چائنہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے دنیا کی بڑی فوجی اور معاشی قوت ہونے کی وجہ سے خطے کے اندر اپنا اصل رسوخ بڑھانے اور معاشی مفادات کی خاطر چائنہ بہت ساری کنٹریز کے ساتھ سرحدی تنازیات میں الجا ہوا ہے اگرچہ چائنہ اکنومک پولیسی پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ وار نہیں چاہتا لیکن حالیہ دنوں میں خطے کے اندر چائنہ نے اپنی بورڈر پولیسی پر کافی اگریسیف پوزیشن اختیار کر لی ہے آج کی ویڈیو میں آئیے دیکھتے ہیں کہ چائنہ کے خطے میں کن ممالک کے ساتھ سرحدی تنازیات پائے جاتے ہیں سب سے پہلے دی لینڈ آف رائزنگ سن یعنی جاپان چلتے ہیں جہاں ایسٹ چائنہ سی میں دایا یوتائے یا سینکوکس آئی لینڈ دونوں کنٹریز کے درمیان ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں یہ جاپان کے کنٹرول میں ہیں لیکن چائنہ یہاں اپنا کلیم ڈالتا ہے اور دونوں ممالک کے اکنومک زونز میں یہاں ٹینشن پائی جاتی ہے جاپان کے مطابق یہ علاقہ اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے جبکہ چائنہ یہاں اوکی ناواتک کی پوری کونٹیننٹل شلف پر اپنا کلیم ڈالتا ہے دراصل یہ علاقہ گیس اور آئل کے زخائر سے مالا مال ہے اسیے چائنہ اپنے اکنومک انسٹرسٹ کی خاطر اس علاقے پر اپنا اثر و رسوغ بڑھانا چاہتا ہے حال یہ دنوں میں چائنہ نے شری کابو گیس فیلڈ پر بھی کام شروع کر کے اس علاقے پر اپنا اثر و رسوغ قائم کرنا شروع کر دیا ہے ناظرین تائیوان اور چائنہ کے درمیان سالوں سے کونفلکٹ جاری ہے بیسویں صدی میں یہاں چائنہ نے کافی جنگی مشکیں میزائل ٹیسٹ اور پپل لیبریشن آرمی کو موبیلائز کیا ہے تائیوان جس کو اس علاقے میں یو ایس اے کی مکمل حمایت حاصل ہے چائنہ سے آزادی چاہتا ہے جبکہ چائنہ کا یہاں کنسرن یہ ہے کہ اگر تائیوان پر سے چائنیز کنٹرول ختم ہو گیا تو یو ایس اے یہاں اپنے ملٹری بیسس قائم کر کے چائنہ کے لیے مستقل خطرہ بن جائے گا کیونکہ یہاں اکثر یو ایس ائر کرافٹ کیریئر تائیوان کے بیک اپ کے لیے موجود رہتے ہیں تاریخی اتبار سے سینو جیپنیز وار سے پہلے تائیوان چائنہ کا حصہ تھا اسی لیے چائنہ تائیوان پر اپنا ٹیریٹوریل کلیم ڈالتا ہے ییلو سی میں ساؤتھ کوریا اور چائنہ کی سرحدوں کے درمیان سکوترا روک کا ٹیریٹوریل کنفلکٹ موجود ہے سکوترا روک دراصل ساؤتھ کورین علاقے میرادو سے 149 کلومیٹر جبکہ چائنیز علاقے یوشن آئی لینڈ سے 287 کلومیٹر دور واقع ہے دونوں ممالک اس کو اپنے اپنے ایکسکلوزیو ایکنومک زونز کا حصہ مانتے ہیں پیانگ یانگ اور بیجنگ کے درمیان سیکریڈ ماؤنٹین یا پیک توسان کو لے کر ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ موجود ہے تاریخ اتبار سے سیکریڈ ماؤنٹین کورین لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہاں فسٹ کورین کنگڈم گوجو سیون کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اور کورین لوگ اس علاقے کو فاربر سپریم لیڈر کنگ جونگ ٹو کی جائے پیدائش سمجھتے ہیں چائنہ نے پچھلے کچھ عرصے سے اس علاقے میں اپنی نکل و حمل بڑھا دی ہے جس کو لے کر ساؤتھ کورین لوگوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے اب چلتے ہیں ساؤتھ چائنہ سی جہاں حالیہ دینوں میں چائنہ یو ایسے اور اس خطے کے دوسرے ممالک کے درمیان کافی ٹینشن دیکھنے میں آ رہی ہے دراصل ساؤتھ چائنہ سی میں یہ علاقہ سٹیٹیجیکلی دنیا کے اہم پرین روٹس میں سے ایک ہے دنیا بھر کی ایک تہائی سمندری تجارت اسی راستے کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اس خطے کے اندر گیارہ بلین کروڈ آئل کے زخائر اور ایک سو نوے ٹریلین کیوبک فٹ نیچرل گیس موجود ہے چائنہ یہاں سپرارٹلی آئلینڈ اور پارسل آئلینڈ پر اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایشیا اور یورپ کے مابین اہم تجارتی روٹ پر اپنا اثر رسوک بڑھا سکے اسی لیے ساؤٹ چائنہ سی میں اکنامک زوند اور آئلینڈز کو لے کر چائنہ کے برونائی فلپائن ملیشیا سنگپور ویتنام کے سائے ٹریٹوریل کانفلکٹس موجود ہیں مزید یہ کہ اس علاقے کے اندر اکثر یو ایس نوی پیٹرولنگ کے لیے موجود رہتی ہے جس کو چائنہ اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا ہے بہارت اور چائنہ خطے کی دو بڑی فوجی اور ایٹمی تاکتیں ہیں خطے کی جیو پولیٹکس اور سٹرٹیجک امپورٹنس کی وجہ سے دونوں مالک کے درمیان شروع صحیح تعلقات نہایت خراب ہیں اور چائنہ اور انڈیا کے درمیان مغرب میں اکسائی چین کے علاقے میں کانفلکٹ موجود ہے چائنہ اکسائی چین کے اٹھتیس ہزار سکیر کلومیٹر کے علاقے کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور پچھلے دنوں دونوں مالک کے درمیان گلوان ویلی میں خون ریجھڑپیں دیکھنے میں بھی آئیں اور 1962 میں اس علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سینو انڈیا وار بھی ہو چکی ہے اس کے علاوہ مشرق میں بھارتی ریاست ارناشل پردیش کے نوے ہزار سکیر کلومیٹر کے علاقے پر بھی چائنہ اپنا کلیم ڈالتا ہے یوں ارناشل پردیش اور اکسائی چین کی صورت میں دونوں مالک کے درمیان مستقل ٹینشن پائی جاتی ہے ساؤت ایشیا کے ہی ایک اور لینڈ لارڈ کنٹری بھوٹان کے ساتھ بھی چائنہ کا بورڈڈ ڈسپیوٹ چل رہا ہے مغرب میں ڈوکلام پلیٹو کے 269 کلومیٹر کے علاقے پر چائنہ اپنا کلیم ڈالتا ہے جبکہ سینٹرل سیکٹر میں جکار لونگ اور پاسام لونگ ویلیز کے 495 کلومیٹر کے علاقے کو بھی چائنہ اپنا حصہ سمجھتا ہے اس علاقے کو لے کر دونوں مالک کے درمیان کافی ٹینشن پائی جاتی ہے تاریخی اعتبار سے چائنہ اور روس میں بھی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس پائے جاتے ہیں اور دونوں مالک کے درمیان امور اور آرگون ریور سے مہرکہ علاقوں کے لیے 1979 میں سینو رشین وار بھی ہو چکی ہے لیکن 1991، 1994 اور 2004 میں ہونے والے معایتوں کی روسیں روس نے آرگون، امور اور یوسیری ریور کے سیکڑوں آئی لینڈز پر چائنیز کنٹرول تسلیم کر لیا ہے لیکن پچھلے دنوں گولڈن ہارن بے کے نزدیک موجود رشین پورٹ ولادی ویسٹوک کو چائنیز لوگوں نے اپنی ٹیریٹری قرار دیا ہے کیونکہ تاریخ کی اعتبار سے ولادی ویسٹوک چائنہ کا حصہ تھا جس کو لے کر رشیا کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہانگ کانگ اس وقت دنیا کی اہم سی پورٹ ہے اور چائنہ ہانگ کانگ پر اپنا ٹیریٹوریل کلیم ڈالتا ہے اور اسے ون کنٹی ٹو سسٹن کے تحت کنٹرول کرنا چاہتا ہے پچھلے دنوں بیجنگ کی پولیسیز پر ہانگ کانگ کے اندر کافی پروٹیس بھی کیے گئے ہانگ کانگ کے لوگ چائنہ کی کمیونسٹ پارٹی کی پولیسیز سے کافی تنگ آ چکے ہیں لیکن چائنہ ہانگ کانگ کی سٹرٹیجی کے اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس پر اپنا کنٹرول قائم رکھنا چاہتا ہے اس کے علاوہ کذاکستان کرغستان تاجکستان اور افانستان کے کچھ علاقوں پر بھی ہسٹوریکل گراؤنڈ پر چائنہ اپنا کلیم ڈالتا ہے لیکن علاقوں میں کوئی خاص ٹینشن دیکھنے میں نہیں آئی دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ انڈیا نپال انڈیا چائنہ اور آزربائی جان آرمینیا بورڈر ڈسپیوٹ کو سمجھنے کے لیے میرے چینل کا ضرور ویزٹ کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ